بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپ ڈیٹس ناظرین آج کی شخصیت ہے ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی ان کی والدہ کا نام زینب تھا جو حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ کی بہن تھی حضرت زینب بھی صحابیہ تھی ان کے بھائی اور باپ بھی صحابی تھے حضرت حفظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیست سے پانچ سال قبل پیدا ہوئیں یہ وہ زمانہ تھا جب قریش بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اسے حساب سے یہ عمر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پینتیس سال چھوٹی ہیں ان کا پہلا نکاح خاندان بنو سہم کے ایک فرد خنیس بن حضافہ سے ہوا تھا اپنے والدین اور شوہر کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر حضرت خنیس رضی اللہ عنہ انہوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی مدینہ پہنچ کر کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان پہلا مار کا سترہ رمضان و مبارک دو ہجری کو بدر کے مقام پر گرم ہوا اس جنگ میں مسلمانوں کا کافروں کے مقابلوں میں عظیم الشان فتح حاصل ہی اور ساتھ ہی کچھ مسلمان شہید اور کچھ زخمی ہوئے حضرت حفظہ کے شوہر حضرت خنیس رضی اللہ عنہ بھی جنگ بدر کے زخمیوں میں شامل تھے ان کا زخم اتنا شدید اور گہرا تھا کہ شہادت پر منتج ہوا اس وقت حضرت حفظہ حفظہ رضی اللہ عنہ کی عمر بیس اکیس سال تھی جوان بیٹی کی بیوگی پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس کے نکاس آنی کی فکر دامن ہوئی اور اس کے لیے انہوں نے کوششیں کی اس وقت حضرت عثمان بن اففان کی اہلیہ محترمہ حضرت رکیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کر چکی تھی اس لیے وہ سب سے پہلے حضرت عثمان سے ملے اور ان سے نکاح کی گفتگو شروع کی مگر انہوں نے انکار کر دیا اور کہا میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتا پھر حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور حفظہ کو اپنے عقد میں لے لینے کی خواہش کا اظہار کیا وہ بالکل خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت عبو بکر صدی کے اس ادم توجہی کا بہت احساس ہوا حضرت عمر اس مسئلے کے بارے میں ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفظہ سے نکاح کی خواہش کے اظہار کیا اور نکاح ہو گیا آن حضرت سے حضرت حفظہ کا نکاح تین ہجری میں ہوا بات یہ ہے کہ حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر کے اندازے گفتگو اور بےالتفاتی سے مایوس ہو کر حضرت عمر آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کیا حفظہ کا نکاح ایسے شخص سے نہ ہو جائے جو عثمان سے بہتر ہو اور عثمان کو ایسی بیوی نہ مل جائے جو حفظہ سے بہتر ہو یہ سرشاد گرامی کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عثمان کا نکاح خود اپنی صاحبزادی حضرت ام کرسوم رضی اللہ عنہ سے کر دیا جائے اور حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آ جائیں چنانچہ ایسا ہی ہوا نکاح ہو چکا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ نے مجھے حفظہ سے نکاح کے بارے میں کہا تو میں خاموش رہا اس کا آپ پر ناغوار اثر پڑا اس خاموشی کی وجہ صرف یہ تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے حفظہ کا ذکر کیا تھا اور میں آپ کا یہ رات ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا اگر آن حضرت نے اس خیال کا اظہار نہ فرمایا ہوتا تو میں آپ کو مایوس نہ کرتا ناظرین حضرت حفظہ کچھ تیز مزاج تھی جس بات کو صحیح سمجھتی اس کے لئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی تیزی سے گفتگو کرتی تھی صحیح بخاری میں حضرت علی سے روایت ہے کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو کوئی حصیت نہ اندیتے تھے اسلام نے ان کو بڑا انچا درجہ دیا اور قرآن حکیم میں ان کے بارے میں آیات نازل ہوئیں تو ہمیں ان کی قدر و مندلت کا علم ہوا حضرت عمر سے اسی روایت میں مزید منقول ہے کہ ایک روز میری بیوی نے کسی معاملے میں مجھے کوئی مشورہ دیا میں نے اسے سخت لہچے میں جواب دیا تم کون ہوتی ہو مجھے رائے اور مشورہ دینے والی اس نے کہا ابن خطاب تم کو میری یہ چھوٹی سی بات بھی ناغوار گدری حالانکہ خود تمہاری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برابر کا جواب دیتی ہیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا میں غصے کی حالت میں اٹھا اور حفظہ کے پاس گیا میں نے جاتے ہی کہا بیٹی میں نے یہ افسوسناک بات سنی ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تیز مزاجی کا مظاہرہ کرتی اور برابر کا جواب دیتی ہو بولیں جی ہاں ہم گریلو معاملات میں جس بات کو صحیح سمجھتے ہیں اس کے لئے پوری صفائی سے گفتگو کرتے ہیں میں نے کہا خبردار آن حضرت کے سامنے لبکشائی مت کرو میں تمہیں عذابِ الٰہی سے ڈراتا ہوں تم عائشہ کی ریس نہ کرو اس کا باپ تمہارے باپ سے بہتر ہے اور وہ تم سے بہتر ہے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ پیکرِ زہد و تقوی اور اخلاقِ حسنہ کا بہترین نمونہ تھی قائمت اللیل اور سائمت النہار تھی اسعابہ کی روایت کے مطابق وہ وفات کے وقت بھی روزہ سے تھی اختلاف و نزا سے سخت نفرت کرتی تھی ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی البتہ ان کے شاگردوں اور ان سے سماع حدیث کرنے والوں کی تعداد اچھی خاصی ہے ان خوشبت حضرات میں خود ان کے بھائی اور جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بطیجہ حمزہ بن عبداللہ صفیہ بن تیب عبید جو ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر کی بیوی تھی حارسہ بن وحب مطب بن وحا ام مبشر انساریہ اور حارس بن عبد الرحمان رضوان اللہ علیہم اجمائن شامل ہیں حضر حفظہ سے ساٹھ احادیث مروی ہیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد محترم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں سے روایت کی ان میں سے چار مشترکہ طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں چھے صرف صحیح مسلم میں اور باقی احادیث کی دوسری کتاب میں مندرج ہیں علم و فصل فہم و فراست میں حضرت حفظہ کا مرتبہ بلند تھا انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اہد میں شعبان 45 حجری کو مدینہ منورہ میں وفات پئی اس زمانے میں مدینہ منورہ کے گورنر مروان تھے نماز جنازہ انہی نے پڑھائی تھی کچھ دور تک جنازہ کے اکندہ بھی دیا ہے اس کے بعد عزرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جنازہ قبر تک لے کے گئے حضرت حفظہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور بدیجو آسم سالم عبداللہ اور حمزہ نے میت کو قبر میں اتارا حضرت حفظہ کا سال وفات بوہی 45 حجری ہے جس سال کو معاویہ بن خدیج نے افریقہ پر حملہ کر کے اسے فتح کیا تھا یہ حضرت معاویہ بن ابو صفیان کا اہد خلافت تھا اسی سال دوسری مرتبہ افریقہ فتح ہوا تھا پہلی مرتبہ یہ علاقہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہ دور خلافت میں 27 حجری کو فتح کیا گیا ناظرین آج اتنا ہی پھر کسی دیور دن حاضر ہوں گے اللہ حافظ السلام علیکم